دھنے وائد عدیقشی آپ نے اس مدے پر مجھے بات رکھنے کو کہا اور میں دلی سرکار کا بھی ابھار بھی کرتی ہوں دلی اور دیش کے لوگوں کی اور سے کہ آج ایسے سمیہ پر جب سب سے زیادہ اس صدن کی ضرورت محسوس کی زاری تھی ایسے سمیہ پر دلی سرکار میں اس صدن بولانے کا فیصلہ کیا اور آج زبان ہماری ہوگی شبد جو ہیں ہمارے ہوں گے لیکن جو درد ہے وہ دلی اور دیش کے لوگوں کا ہوگا عدیقشی پچیس جنہی سو پچھٹر کو دیش میں پہلی بعد امرجنسی لگی تھی میں اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی لیکن مجھے مدیقین ہے کہ آپ اس وقت راجنیزی میں سکھ لیے تھے آپ نے اس طرح کے امرجنسی جب پورے دیش میں لگی تھی وہ ایک راجنیتک آراجکتہ کا محول تھا ибоیں اوپر جو را با hältشیت کیسے ہو رہی ہے مجھے ہی تھی پچیس جو نیس سو پیچھتر کو جب دیش میں امرجنسی لگی تھی میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی لیکن آپ نے اس امرجنسی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا محسوس کیا ہوگا اس سمیہ بھی بہت لوگ تھے جو اس سمیہ جب امرجنسی لگی اس کی تعریف کر رہے تھے اسے ٹھیک تہہر آ رہے تھے اور بہت سے لوگوں جو ٹھیک تھیر آ رہے تھے مجھے لگ رہے آج اسی طرح بہت سے ہمارے کھلاری ہیں بہت سے ہمارے راجنیتہ ہیں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں دواب یا بندھوک رکھے ان سے یہ حالات جو دیکھ رہے ہیں اسے نظر انداز کرتے ہوئے سرکار کے اس قدم کی جو تعریف کروائی جا رہی ہے یہ ہی اس سمیہ پہلے بھی ہوا تھا پورا دیش میں آراجکتہ کا محول اس سمیہ راجنیتک تھا اس سمیہ راجنیتی کے ساتھ آرچک بھی ہے عدیوشی میں اور منیشی شودیہ جی شنیوار کو چاندنی چوک بازار میں خاری باولی میں کشمیری گیٹ میں ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے ویپاری کو ملے ہم نے وہاں دیکھا بازار پوری طریقے سے عدیوشی بند پڑے ہوئے ہیں ویپاریوں نے بتایا جو چھوٹا ویپاری بھی چاندنی چوک جیسی جگہ پر دس بارہ ہزار روپے کما لیتا تھا اس کی سیل چاروں پانچ سو پر آ کر رک گئی ہے اس کے پاس گھر میں جا کر بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے تک روٹی تک کے نہیں ہیں لمبی لمبی لائنے لگی انہیں عدیوشی میں ایک چیز کے اوپر دھیان دلوانا چاہتی ہوں دو تین چیزیں ہیں مرنگر موڈی جی دیش کے پردھان منتری نے آٹھ تحریک کی رات کو آٹھ بج کے سترہ منٹ کے اوپر سارے ٹیویل چینل پہ لائیو آئے ہم نے لگا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا پہلا شب کا کالے دھن سے لڑنا چاہتا ہے پورے دیش میں خوشی تھی مجھے بھی وہ شب سن کر بہت خوشی محسوس ہوئی کہ شب پردھان منتری دھائی سال بات شاید اپنا کمیٹمنٹ پورا کرنے جا رہے ہیں یہ بلکل دیش کالے دھن سے لڑنا چاہتا ہے لیکن جیسے جیسے انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین ہر گئی کیونکہ ہم زمین کے لوگ ہیں ہمیں معلوم تھا کہ یہ جو فرمان جاری کیا جار اس کے بعد دیش اور دلی کے اندر حالات کیا ہونے والے ہیں ادرک جی سب سے بڑا مزاق انہوں نے تب کیا جب آٹھ تاریخ کی رات کو وہ تگلے کی فرمان جاری کرتے ہیں یہ پانسو اور سو کے نوٹوں پر پابندی لگا دیتے ہیں اور نو تاریخ کی صبح ہوائی جاد لے کر جاپان روانہ ہو جاتے ہیں ویدیشی دورے پر اور وہاں جا کر جو بھارتی کمیٹیوں پر بہت تھاکے لگا کر تالیاں بجا بجا کر ذکر کرتے ہیں اس بوڑی ماں کا جو کہیں وردہ آشرم میں پڑی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں میری بات ہوئی ایک ماں سے جو پتہ نہیں کب بات ہوگی یہ بڑی حیرانی کی بات اور کون سے آشرم کی کون سے ماں سے پردہ آشرم کی بات ہوئی جملے گڑنا ان سے سیکھئے کوئی انہوں نے کہا وہاں پر جاپان کی ہماری انڈین کمیٹی کے سامنے کہ مجھے ایک ماں نے بہت آشروات دیا انہوں نے کہا کہ میرے بیٹا بہو مجھے ردہ آشرم میں چھوڑ گئے تھے لیکن اب میرے مجھے ان کو میری یاد آ رہی ہے اور میرے بینک میں دھائی لاکھ روپے جمع ہو گیا ہے وہ ماں کہاں ہے کون سا آشرم ہے کب بات ہوگئی پردہ آشرم کی بات ہوگئی پردہ آشرم کی بات ہوگئی جس کا ذکر وہ جبان میں جا کر کر رہے تھے تھاکے لگا رہے تھے ادھاک جی وہ ماں مجھے مل گئی ہے میں بتانا چاہتا ہوں اور اس ماں نے مجھے کہا جس ماں کی پردہ آشرم کی بات ہوئی وہی ماں اسی حساب سے مجھے بھی بتا رہی ہے کہ موڈی جی کو جا کر کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم میرا بینک کھاتا وہ کون سا ہے مجھے نہیں معلوم میرے بیٹے نے کب اور کیسے ڈھائی لاکھ ڈالا ہے اگر آپ کی جانکاری میں ہے موڈی جی تو جائیے میرے بیٹے کو کالا دھن میرے کھاتے میں ڈالنے کے معاملے میں گرفتار کریے جیل میں ڈالیے اور آشرباد میں آپ کو تب دوں گی جب وہ ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی چار دن سے پاس بک لے کر بینک کے کھا رہی ہوں میں اپنی پینشن نہیں لگوا پا رہی ہوں میں دوا نہیں لے پا رہی ہوں وہ ماں رو رہی ہے یہ موڈی جی کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ وہی ماں ہے جس ماں نے آپ کو آشرباد دیا تھا ادھر جی سب سے بڑی بات خاتہ نمبر میں بتا رہی ہوں آن ریکارڈ ڈبل فائی فور فائی ون ڈبل زیرو تھری فور یہ کس کا ایکاؤنٹ نمبر ہے ادھر جی پششم بنگال کے بھاجپا کے جو کھاتا ہے پارٹی کاریالے کا کھاتا آپ کا نمبر بتا رہی دوبارہ بتا رہی ڈبل فائی فور فائی ون ڈبل زیرو تھری فور میں کیوں اس کا ذکر کر رہے ہیں ادھر جی پردھان منتری دیش کے کہتے ہیں یہ جانکڑی بہت خونفیا رکھی گئی ہے کسی کو اس کی جانکاری نہیں دی گئی ہے آج تریقی رات کو آج بچ کر 37 منٹ میں گھوشنا کرتے ہیں اور اسی دن صبح پانسو اور ہزار کے نوٹ بھاجپا کاریالے بینک کے خاتوں میں جمع کر آ داتا ہے صبح صبح یہ کوئی پوچھے کا کہ ایک کرون روپیہ جو بھاجپا کے خاتے میں سبھی کے سبھی سو اور پانسو کے نوٹ جمع کر آئے گئے وہ کیسے آئے اور یہ ایک ہی ادھارن نہیں ایسے بہت سے ادھارن ہے دیو جی جو میں آپ کو گناہ سکتے مجھے لگتا ہے بلکل جو جانچ کی مانگ کی جاری ہے بھاجپا کے ایک ایک کاریالے خاتوں کی جانچ ہونا بہت ضروری ہو چکا ہے یہ کہنا کہ یہ جانکاری کسی کو نہیں تھی یہ بلکل جھوٹ ہے اس کے ایک اور اب آپ کو ثبوت دے دیتی ہوں ادھیک جی میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ شخص جو ہے سنجیل کمبوز یہ کون ہے یہ پنجاب کا بھاجپا کا بہت بڑا نیتا ہے یہ ٹویٹ پر دو ہزار نوٹوں کی گتھی کی تصویر ڈالتے ہیں اور کب ڈالتے ہیں موڈی جی گوشنا کرتے ہیں دیش کے پردان منطری آٹھ تاریخ کی رات کو اور سنجیل کمبو جو بھاجپا کے بہت بڑے نیتا ہے پنجاب سے وہ یہ خبر ڈالتے ہیں دس برچ کر تریپل منٹ صبح چھے تاریخ کو چھے نومبر کو جب دیش کو نہیں پتا تھا کہ دو ہزار کا نیا نوٹ آنے والا اس کی شکل کیا ہوگی اس کو آر بی آئی جو ہے موڈی جی کی پردان منطری کی گوشنا کے بعد جو ہے اس نوٹ کو دکھاتی ہے پورے دیش میں کی وہ نوٹ کیسا ہوگا لیکن بھاجپا کے اس نیتا کے پاس اس کی جانکاری اس کی تصویریں یہ نوٹ کیسے تھی یہ تو دیش جاننا چاہے گا کیسے ان کو خبر تھی اس کی لیکن اس کا جواب بھائی پاپا کوئی نیتا دیا دینے کو سیار میاں الٹا راستواد اور دیش بھکتی کے نام پر جس طرح سے نردوشوں کو میں کہوں گی کیونکہ چیف جسٹس آف انڈیا کے بھی پوروچیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ جن کو فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے ان کا دوش کبھی ثابیت ہی نہیں ہوا وہ ابھی انڈر ٹرائل تھی تو دیش بھکتی کے نام پر راستواد کے نام پر آتنگوات کے نام پر جس طرح سے نردوشوں کو فیک انکاؤنٹر کا شکار بنایا جا رہا ہے اتھیک اسی طرح دیش بھکتی راستواد کے نام پر کالے دھن کے نام پر نردوشوں کو ایک سو پچیس کروڑ کی گریب مجدور عام آدمی کسانوں کو لاکر انہوں نے جو ہے وہ سرکتے کھڑا کر دیا شرم آتی ہے اس ماں کی آسو نہیں دیکھتے سب سے بڑی تو میں نندہ کرنا چاہوں بھی شرم آتی ہے کل تک جب کانگریس کے نیتا رہا ہوئی گاندھی لائنوں میں کھڑے تھے تو موڈی جی بھاشن دیکھ کر تھاکے لگا رہے تھے کہ ماں کا کالا دھن جمہ کرنے کے لئے ایک بیٹا لائن میں کھڑا ہے اور آج میں کہوں تردیش کی پردھان منتری جی آپ کی بھی ماں تا جی کو آج آپ نے نبی سال کی عمر میں لائن میں کھڑا کرنے کوئی فوجو ہوں گی ایک اپرچنیٹی کی طور پر آپ نے دیکھا نبی سال کی ماں کو لائن میں کھڑا کر دیا بہت سے بیکئے ہیں میں نے چار ہزار روپے لائن میں کھڑا وقت نکالا اور سب سے پہلے چار ہزار میں سے دو ہزار لے کر میں اپنے اسی سال کے قریب میرے پتا جی کی عمر ہونے والی اپنے چتر سال میں اوپر میری ماں ہے سب سے پہلے اگر چار ہزار نکالا تو دو ہزار اپنی ماں کو دیکھ کر آئی کہ ماں ضرورت ہو تو رکھ لو مجھے پتا ہے آپ لائنوں میں نہیں لکھا ہوئی آپ کا شگر کی بیماری ہے دیش کے پردھان منتری چار ہزار بدلنے کے لیے اپنی ماتا جی کو کھڑے کھڑے تھے بہت سی ماتاں کی پینشنی نہیں ملکا رہی ہیں وہ رو رہی ہیں ادھیج جی اور میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے علاوہ بابا رامدیو جی نے بھاشن دیئے تھے نیند موڈی جی کا چناؤں نے سمرتن کیا تھا کالا دھن آئے گا اور پندرہ لاکھ آئے گا سب کے کھاتے میں ہم اسی دن کا انتظار کر رہے تو جب موڈی جی گھوشنا کرنے لگ گئے مجھے لگا شاید کالا دھن واپس آگیا اور سب کے کھاتوں میں پندرہ لاکھ آنے والا ہے لیکن ادھیج جی ہوتا کیا ہے ابھی ایک الور کی ویڈیو جو ہے وہ کلپنگ چل رہی ہے کسی نیوز چینل کی اس میں بابا رامدیو الور راجستان کا کوئی اپ چناؤ ہونا ہے اس کے امیدوار ہے چاندنات پرتیاشی ہے ان کے پرچار میں گئے پرچار میں گئے تو ان کو بھول گئی کہ میرے سامنے مائیک اور کیمرے لگے ہوئے ہیں جو بھاجپا کے پرتیاشی چاندنات ہیں وہ بابا رامدیو جی کے کان میں کہتے ہیں ارے بڑی مصیبت آگئی میرا بھی پیسہ پکڑا گیا یہ ان کے شبد ہیں کسی نے کہیں سے پیسے لانے میں بڑی دکت ہو رہی ہے ہمارے پکڑے بھی گئے اب بابا رامدیو جی کیا کہتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں انہیں چھپ کر آتے ہیں یہ بات یہاں بند کرو باولے ہو گئے ہو یہاں مت کرو فض جاؤ گے یہ کیا سچائی ہے یہ کلپنگ چل رہا ہے لیکن میڈیا نہیں دکھا رہا اس کو اس کے اوپر بابا جی سے رامدیو حوالہ دینے دیش وقتی کے نام پر بابا رامدیو جی آپ کو تب ہم مانیں گے جب آپ پیتانجلی کے دروازے کھول دیں گے آچا اور نمک اور چینی اور گھوکے جو لوگ آج ہیں ان کے گھر تک آپ کا پیتانجلی کا سمان پھول جائے پر آپ کے یہاں پر بھی کالے دھن کو سفید کرنے کا کام چل رہا ہے دوسرا بھاچپا کے ہی بہت بڑے نیتا بہت نیام فیمس ہوا چشما سوراج جی وہاں سے چناف جب لڑی تھی بلیری برادرز کر کے مائن مافیاں ہیں سی بی آئی میں ان کے کیس چل رہے ہیں سولہ تاریکون جو بیٹی کی شادی ہے یہ ہندوستان ٹائمز کی نیوز پیپر میں اس کا کھولازہ ہے کہ پانچ سو کروڑ روپیہ بلیری برادر ریڈی برادر بھاچپا کے لیڈر جو ہے میتا پانچ سو کروڑ روپیہ اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی جانچ کرے گا کہ یہ پانچ سو کروڑ روپیہ جو شادی پر اڑایا جائے گا اسے محل میں وہ کہاں سے آیا وہ کیش ہے بینکوں سے آیا کیش ہے تو کب اور کون سے بینکوں میں یہ بدلا گیا اتیرشی اس کی کوئی جانکاری اگر آپ مانیں گے مانگیں گے تو آپ کو دیش درو ہی کہا جائے گا اتیرشی ابھی ابھی ایک اور ہندوستان ٹائم پنجاب کی خبر آئی ہے کہ پنجاب میں دو لوگوں کو دو ہزار کے جالی نوٹوں کے ساتھ پکڑ بھی لیا گیا میں چاندی جوک سے آتی ہوں ہمارے یہاں پر بہت چینلن ہے سننے میں آتا ہے کہ حوالہ کاروبار ہوتا ہے اور آج سفر بہت سے چینلنوں نے سٹنگ اپریشن بھی کی کس طرح سے رات و رات کالا پیسہ جو ہے وہ سونہاروں کی دکان پر پوچر سونہاروں نے کیسے جو کالا دھن اسوکار کرتے ہوئے کس طریقے سے کالا دھن لے کر سونہ بیچا ہے اس کا کھلا سا ہوا دیوشی حوالہ کتھوں کیسے پیسہ ہو رہا ہے جالی نوٹ آ چکے ہیں بلکل اس کی چینلنوں کو نہیں ہو رہی ہے اگر آپ پرشن کریں گے تو آپ کو دیشترو ہی کہا جائے گا آپ کو جو ہے اور میں ادھیرشی کہوں گے یہ اکبار کی سچائیاں ہیں ڈلی کے اسی پرتیشت ای ٹی ایم کھالی پڑے ہوئے ہیں کیونکہ سو کا آپ نے پانسو ہزار بند کر دیا اس کا ایک ہی نوٹ بچتا ای ٹی ایم میں جو فٹ ہوتا تھا وہ سو کا ہوتا تھا اور سو کی جو حقیقت ہے اس دیش میں یہ میں نہیں کہہ رہی یہ آکڑے ہیں یہ میرے ہاتھ میں انڈیا ٹوڈے کا نیوز پیپر ہے انڈیا ٹوڈے کا نیوز پیپر یہ بتا رہا ہے کہ دیش میں کل کرنسی کا جو پانسو کے نوٹ تھے اس کا سنتالس پرتیشت جو ہے وہ حصہ تھا اور جو ایک ہزار کے نوٹ تھے اس کا لگ بگ سنتیس پرتیشت آپ مالی لگ بگ لگ بگ اسی پرتیشت جو کرنسی تھی وہ پانسو اور ہزار کے نوٹ کی تھی اسی پچاسی باقی جتنا بھی رہ گیا کچھ پرتیشت سو کے نوٹ سے یہ دیش سے یہ سوچ رہے ہیں کچھ یوں چل جائے گا یہ حقیقت ہے پہلے پر دان منتری جی نے کہا مجھے دو ہفتے دے دیجئے جپان میں تھاکے ماں کے ہسے یہاں پر آ کر رونا شروع کر دیا اور آپ پچاس دن مانگ رہے ہیں اور اٹھ چاسری کہہ رہے ہیں کہ چھے مہینے تک یہ بیوستہ جو ہے وہ صدھرنے والی نہیں ہے عراجتہ کا محول سب جگہ ہے اگر دیو حبداللی کے مکھے منتری انہیں چیتابنی بھی دیتے ہیں کہ سنبھل جائے اس دیش کے حالات بہت بتر ہونے والے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دھمکا رہے ہیں آپ ہمیں دھمکا رہے ہیں آشرے لینا چاہے کہ کنکشمیر میں اگر سٹون پیلٹنگ ادیق جی اگر بند ہو گیا تو پانچ سو کے نوٹ بند کرنے سوائے تو میں یہ بھی بتا دوں اس پانچ سو کے نوٹ کے ساتھ سٹون پیلٹنگ اگر پتھرہ وہاں بند ہو چکا ہے لیکن خطرہ پورے دیش میں اس کا پیدا ہو چکا ہے اس کے ادھارن ہے کہ وہ جگہ لوٹما شروع ہو گئی ملنے والا کوئی ہے کون نہیں چاہتا ادیق جی ایک ماں مجھے ملی جس کا میں نے فیس بک پہ ویڈیو بھی ڈالا ہے دس لاکھ لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہے وہ ماں یہ کہہ دی کہ میں نے پچاس ہزار روپیہ آٹھ تاریخ کی صبح اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ادھار لیا تھا وہ پچاس ہزار اب تاغذ ردی ہو چکا ہے کنس روپے کھڑا ہے جس سے لیا ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ لوٹ واپس چاہیے میں نے جب دیئے تھے کب یہ چلتے تھے اب میں جو لوں گا وہ وہ لوں گا جو آج چلتے ہیں وہ ماں آج سڑکوں پر کھڑی ہے رو رہی ہے کہ بیٹی کی بارات رستے سے وہ واپس لوٹ رہی ہے اسی طرح بہت ادھارن ہے all is not well at ازاد پر منڈی فل پوٹ سبجیاں سڑ رہی ہیں کروڑوں کا نقصان اس دیش کی ارتفیبستہ کو لگ رہا ہے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں جن کے پاس سو لوگ کام کرنے والے تھے سلری نہ دینے کی وجہ سے انہوں نے ان کو پتا ہے کہ چھے منہ تک ارتفیبستہ نہیں سدھ رہے گی انہوں نے اس کو نوکریوں سے بدقل کر کے بے روزگاری بھی ایک بڑا کارن بننا وڑا نوٹ بدلنے میں ناکام یوگتی نے فاصل لگا دی اتنی نیاشہ حتاشہ آج آ چکے لے کہ یہ حال بڑھ چکا ہے اس کی اتنی گھنبیرتا کو وپکش ہلکے میں مت لے میں آپ سے کہوں گی حالات ہم زمین سے جڑے میں نیتا ہمارے نیتا آزاد پر منڈی سے لے کر میں نشی شودیہ جی پورا چاندی چھو گھومیں زمین کی حقیقت کو جانتے جس زمین کی حقیقت سے دیش کے پردان منڈی کوسو دور ہیں اگر وہ زمین کی حقیقت سے واقف ہوتے تو پشن بنگال بیہار ڈلی میں ان کا یہ حال نہیں ہوتا آج بھی دیکھوں گی سمجھ جائے دیشی جہین جہین